بسم اللہ پڑھنا کا جو الہدہ الہدہ پانی رکھتے ہیں تو اس نسبت سے اچھا پانی اور بہترین پانی جو غزہ کے لیے اور جسم کو صحت کے اعتبار سے بہتر ہو اس کا احتمام کرنا بھی سنت ہے دیکھ کر پانی پینا اگر مشروب میں مکہ وغیرہ گر جائے یہ وہی چیز آگئی ہے بیٹھ کر پانی پینا بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر پینے کی بھی گنجائش ہے یعنی کہ نیچے کوئی جگہ ایسی ہے یا گندگی ہے یا وہ ہے بہت ساری چیزوں میں کھڑے ہو کر پینا بھی درست ہو جاتا ہے دینے ہاتھ سے پینا تین سانس میں پینا تین سانس میں پینے کا مطلب تین سانس بیج میں نہیں لینے مکمل طور پر الہدہ کر کے پھر دوبارہ شروع کرنا تین سانس کم از کم ہے اس کو اگر دس بیس تھوڑا سا جیسے ادھر میں تھوڑی دیر پی کے پھر رکھ دینا پھر رکھ دینا اس کا ایک اور بھی ہے اس میں ایک اور بھی ہے اس طرح کا موقع ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مکمل طور پر بات اور گفتگو کے درمیان یہ ہوا تھوڑا سا پیا اور رکھ دیا ایک یہ ہے کہ اس کو پھر تین سانسوں میں تقسیم کر لیا کیسے بھلا تو یہ تین سانسوں میں اس طرح بھی ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے جب بھی پینا تو تین سانسوں میں پینا برطن میں سانس نہ لینا برطن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے نہ پینا کہ اس میں تکلیف کا امیزش تکلیف بھی ہو سکتی ہے مشکیزہ اس طرح بوتل وغیرہ کو مو نہ لگانا بوتل وغیرہ کو مو نہ لگانے میں یہ ہے کہ اگر پانی نظر آ رہا ہے تو پھر مو لگانے میں حرج کی بات مشکیزہ وغیرہ میں پانی کا نظر آنا دیکھنا ضروری ہے لیکن بوتل وغیرہ جو ہمارے ہاں ہیں وہ گلاس ہی کی طرح ہوتی ہے اس میں اگر یہ ہے کہ مو لگا کے اس پہ پھر مکمل مو دبا کے نہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ پانی کوئی اور نہ پی سکے اس طرح سے پانی پینا کہ بعض اوقات بڑے نفیس لوگ بوتل سے پانی پی رہے ہوتے بوتل جو ہے وہ ٹیچ نہیں ہو رہی ہوتی مکمل اوپر اس طرح سے اگر پینے کا موقع ملے تو پی سکتے ہیں برطن میں پھونک نہ مارنا سانس لیتے وقت برطن کو مو سے دور رکھنا پینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد بیان کرنا پینے کے بعد یہ دعا پڑنا اس ذات کی تمام تعریفیں جس نے میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے اور اس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کھارا اور نمکین نہیں بنایا دودھ یا دودھ سے بنا ہوا مشروب پیتے وقت اللہم بارک لنا فی وزیدنا پڑنا چاہیے دودھ اسی طرح ہر چکنی چیز پینے کے بعد کلی کرنا ہر ایک چیز جس میں چکنا ہٹو اس کے بعد کلی کرنا متعدد افراد کو ایک برطن میں مشروب پیش کیا جائے تو دہنی طرف سے دینا اس پہ واقعہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں سترہ نمبر انس ہے کہ اوٹین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا بانین خدشیبہ بیما کہ پانی لائیا گیا دودھ لائیا گیا اس میں پانی تھا اس میں پانی یعنی دودھ کی لسی بنائی گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دہن طرف آرابی غلام ہے تو اب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی جو صحابی تھے عام اور بامکرم اور مقام والے کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تو دہن طرف تھا ان سے اجازت دریافت کر لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑوں کو معزز لوگوں کو دے دوں صحابہ بڑے عجیب تھے آرابی ہیں بدو ہیں دنیا کا پتہ نہیں ہے لیکن اس نسبت کا پتہ ہے دنیا کا آرابی کہتے ہیں بدو کو ہیں دیہاتی اس پتہ ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ اپنی باری اور آپ کی سعادت میں کسی اور کو نہیں دوں گا مجھے ہی دے دہن طرف بنتا بھی انہی کا تھا تو دہن طرف احتمام کرنا کہ کسی کو بھی دینا ہو تو دہن طرف کا احتمام کرنا دہنی طرف والے کے علاوہ کو دینا ہو تو اجازت لے لینا وہ اجازت کے اوپر ہے اگر کسی اور کو دینا ہو تو پلانے والے کا سب سے آخر میں پینا اور پہلے بھر کے رکھ لینا جانب کسی اور بڭ poses